اگر جوانی میں آپ کو بار بار استنجا لگے تو یہ خطرے کی گھنٹی ہے کسی حکیم سے رابطہ کریں اور اگر کسی حکیم سے ملاقات نہ ہو تو میں آپ کو بتا دوں کہ ماجون فلاسفہ کھایا کریں آدھے گھنٹے کے اندر پچیس لوگ اٹھ کر کے گئے ہیں یہ جلسہ آپ کی نانی کا گھر نہیں ہے ہمارا عقیدہ ہے کہ سرکار کرم فرما کر کے ہمارے جلسوں میں تشریف لاتے ہیں رضور سے بولنے سبحان اللہ ہاتھ اٹھا کر کہیں سبحان اللہ ایک جملہ بول رہا ہوں اگرچہ ہم کپتان گنج کی دھرتی سے اپنے آقا کو نہیں دیکھ رہے ہیں لیکن مدینہ شریف سے آقا ہم سب کو دیکھ رہے ہیں جن کا عقیدہ ہے کہ سرکار دیکھ رہے ہیں ہاتھ اٹھا کر کہیں سبحان اللہ اور اور اندواب سے کہیں سبحان اللہ ہماری ماں اور بہنیں بیٹھی ہیں ان سے گزارش ہے کہ بلکل خاموش رہے ہیں ایک دانشور سے پوچھا گیا کہ دنیا کا سب سے بڑا عجوبہ کیا ہے تو اس نے کہا دنیا کا سب سے بڑا عجوبہ یہ ہے کہ دو عورتیں ہوں اور چپ ہوں میں نے ٹرین میں دیکھا ہے کہ پانچ منٹ کے اندر ایک عورت پتہ نہیں کس زبان کی بولنے والی عورت ہے لیکن کسی نہ کسی لہجے میں بات کر ہی لیتی ہے اس لئے ہماری ماں اور بہنیں بہت سنجیدگی کے ساتھ بیٹھیں اور یہ جو ہمارے بزرگ کھڑے ہیں اگر جگہ مل جائے تو آپ بھی بیٹھیں دیکھئے ہر محفل کے اپنے آداب ہوتے ہیں اور عدب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں عدب سے انسان کو عظمت ملتی ہے اگر علم کم ہے اور عدب زیادہ ہے تو کبھی آپ کو گھاتا نہیں ہوگا اس لئے میں بہت عدب سے گزارش کر رہا ہوں کہ عدب کے ساتھ بیٹھ جائیں اب ایک بہت ضروری بات سن لیں سرکار ہماری نگاہوں کے سامنے جلوہ فرما ہیں یہ جامعہ فیض النبی کے پرنسپل صاحب اور ہمارے حاجی صاحب کی بے پناہ محبت حاجی صاحب تو بہت نیک آدمی ہیں میں نے سوچا تھا کہ چار مصرہ ان کے لئے پڑھوں لیکن وقت ہی نہیں مل گیا تھا اب مل گیا ہے تو سن لیجیے عدب کی بات کروں گا 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 برساق برساق حق ہے حلال خون ہے دیکھئے حلال خون والے دراج برطبہ بول دیں تو سوان اللہ یہ ہے آواز لکمہ ترخی حضرات ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ شہزادہ حضور فقیح ملت خبرت علامہ مفتی محمد عبرار صاحب قبلہ جنہیں کے قدموں میں بیٹھنا ہم لوگ اپنی میراز سمجھتے ہیں ممبر شریف پہ تشریف رکھتے ہیں پوری دنیا میں حضور فقیح ملت کا نام لے لیجئے تو جہاں کوئی جاننے والا نہ ہو وہاں جاننے والے پیدا ہو جاتے ہیں وہ سرکار فقیح ملت کی ذات ہے اب میں آپ کو جس شخصیت کی بارگاہ میں لے چل رہا ہوں یہ میری بھی خوش نصیبی ہے اور آپ کی خوش نصیبی ہے سرکار آلہ حضرت جس بارگاہ میں پہنچے اور اپنا ہاتھ بڑھا کر کے جس بارگاہ کی برکتوں کو اپنے دامن میں سمیٹ کر کے پوری دنیا کو اپنے علم و عمل سے فجدیاب کیا یہ اسی خانگاہ کے سجادہ نشن بے شک حق ہے حضور سرکار سیدی امین ملت جو آپ کی نگاہوں کے سامنے آئے ہیں یہ ہم اہل سنت کے سروں کا تاج ہیں بے شک بے شک مسلک اعلی حضرت کا مخالف آج بھی اتنی جورات نہیں اس کے اندر ہے کہ حضرت کی بارگاہ سے نگاہیں ٹیڑھی کر کے گزر جائے اللہ نے وہ کمال عطا فرمایا ہے کہ آپ کی برکتیں جہاں جہاں پھائلتی جا رہی ہیں مسلک اعلی حضرت کا جھنڈا گردہ جا رہا ہے میں بلا تاخیر حضرت کو آپ کی سماتوں کی دہلیت تک پہنچاتا ہوں اور حضرت کی بارگاہ میں ایک گزارش کر رہا ہوں سرکار آپ کا وقت کچھ کم ہوتا جا رہا ہے آپ کے اختیار میں ہے آپ اسے بڑھا سکتے ہیں ہم غلاموں کا عریضہ ہے اگر ادھر جو چار منٹ کو کم ہو تو آپ اسے اضافہ کر سکتے ہیں احمد فراز نے کہا تھا کہ اس نے سکوت شب میں بھی اپنا پیام رکھ دیا ہجر کی رات بام پر ماہِ تمام رکھ دیا شدتِ تشنگی میں بھی غیرتِ میکشی رہی اس نے جو پھیر لی نظر میں نے بھی جام رکھ دیا اور بھی چاہیئے تجھے کتنی بلندیاں فراز ماں نے تیرے نام پر بچوں کا نام رکھ دیا آج حضور سید امینِ ملت کے نام پر ماں اپنے بچوں کا نام رکھ رہے ہیں میں اسی شخصیت کی بارگاہ میں عریضہ پیش کر رہا ہوں حضرت اپنے موائزِ حسنہ سے ہم سب کی سماتیں پاکیزہ کریں ہزاروں سال نرگز اپنی بے نوری پر روتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمر میں دیدہ وقت بیدہ آئیے اپنے محسن محافظِ مسلکِ آلہ حفرت کا استقبال اس انداز میں کر لیں کہ یہاں کے در و دیوار گواہ ہو جائیں کہ محافظِ مسلکِ آلہ حفرت کا استقبال ان سنی جیالِ مسلمانوں نے کیا دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں اور ایسا نعرہ لگائیں کہ در و دیوار گواہ ہو جائیں کہ اپنے محسن کا برکاتی دولہ کا استقبال کرنا ہم جانتے ہیں نعرہِ تکبیر اللہ اکبر نعرہِ رسالت نعرہِ رسالت مسلکِ آلہ حضرت مسلکِ آلہ حضرت فیضانِ آلہ حضرت حضور سید امینِ ملت صاحب قبلہ نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت اس دور میں ایمان بہت رائد چاہیے مومین کو عقیدت میں بہت ٹائد چاہیے شیطان کہتا ہے بھتا ہے مطلو نبی کا نام مردود پہ لاحول کی بس لائی فائد چاہیے بھرمار دیو بند کے مچھر کی ہو جہاں قسمت وہاں بریلی کا گڑنائیت چاہیے حضرات جو لوگ بیعت ہونا چاہیں تقریر کے بعد تیار ہو جائیں فوراں بیعت ہو جائیں انہاں موقع ملے گا نہیں ڈھوٹتے رہو گے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمد لولیہی والصلاة والسلام على نبیہی وعلى آلہی وآصحابہی وآزواجہی وزریاتہی وعطرتہی وآہل بیتہی وعولیاء امتہی وعلماء املتہی وعلينا معهم ولہم وفی مجمعین اما بعد قال اللہ تعالی فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَالْفُرْقَانِ الْحَبِيدِ عزب المائیک قریب نہیں جا رہا ہے قَالَ اللَّهُ تَعَلَىٰ اِهْدِ نَسْسِرَاتَ الْمُسْتَقِيمِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ میں کس کا نام نہ لوں یہاں تو جو ہے وہ اپنی جگہ پہ رحمت ہے آئے آئے یہاں تو جو ہے وہ اپنی جگہ پہ رحمت ہے موزیز مہترم علماء کرام مفتیان زبیل احترام شعراء اسلام حفاظ و قرآ مہترم مزرگو عزیز ساتھی و نوجوان دوستو عزیز بہنو السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ و علیکم السلام و رحمت اللہ پہلی بار کپتان گنج حاضر ہوا ہوں یہ ہمارے حضی مرین صاحب برابر مدو کرتے تھے لیکن وہی بات ہے کہ اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے دل کو بھی آرام ہوئی جائے گا دل کو بھی آرام ہوئی جائے گا کیا بروقت تو یہ محسن انسانیت کانفرنس جو کپتان گنج میں دارال علوم اہل سنت فیض النبی کے سالانہ دستار بردی کے سلسلے میں منقج کی گئی ہے محسن انسانیت ہم اور آپ سب یادتے ہیں کہ محسن انسانیت کون ہے ہمارے آقا و بولا نبیوں کے سردار رحمت پروردگار سیدنا و سندنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم ہیں جنہوں نے برباد ہوتی ہوئی انسانیت کو بچایا اور جو زخم سر رہی تھی ان کا اپریشن کر دیا جی چاہتا ہے کہ اس شیخ بریلی کی ناعت کے دو تیر اشار پڑھ دیے جائیں ناعت حضور نوازی ہمارے یہاں جب آلہ حضرت کہا جاتا ہے تو اس سے براد صرف امام احمد رضا خان ہوتی سبال اور جب مفتی آزم کہا جاتا ہے تو اس سے براد صرف مولانا مصطفی رضا خان رحمت اللہ علیہ ہوتی ہے سب لوگ چاہتے ہیں آلہ حضرت کو کچھ مجمورن چاہتے ہیں کچھ مصرورن چاہتے ہیں کسی کی ہنیا گرم نہیں ہوتی جب تک کہ آلہ حضرت کا نام لے لے کیا کہنے آلہ حضرت کیوں سواجی آپ آپ تو خیر ایسے شہر میں جہاں سمندر نہیں ہے سمندر جہاں ہوتے ہیں اور جہاں پانی کے جہاز رکھا کرتے ہیں وہاں پہ ایک بڑا اونچا روشری کا بینار ہوتا ہے جسے اگریزی میں لائٹ ہاؤس کہتی ہے تو آلہ حضرت کی بسال اس لائٹ ہاؤس کی طرح ہے جو آتے ہوئے جہازوں کو اتبیلات کے ساتھ اپنی منزل تک پہنچا دیتا ہے کیا بات آلہ حضرت وہ شخصیت ہے جو ہمارے ایمان کا محافظ ہے میں جہاں بھی جاتا ہوں مسلکِ آلہ حضرت کا نعرہ ضرور سنتا ہوں اور خود بھی لگاتا ہوں تو مسلکِ آلہ حضرت ہے کیا سوال اللہ مسلکِ آلہ حضرت کوئی میڈن بنیلی چیز نہیں ہے کیا بات ہے یہ مسلکِ آلہ حضرت سیدنا عقوب اگر شدیق کا مسلک تھا سیدنا عمر فاروق کا مسلک تھا سیدنا عثمان غنی کا مسلک تھا مورا کائنات سیدنا مرتضی علی کا مسلک تھا حضراتِ حسنین کا مسلک تھا غوظِ آزم کا مسلک تھا خواجہِ خواجگان خواجہ مرین الدین چشتی کا مسلک تھا وہی مسلک پہ عالی حضرت چلے اور ہم عباد میں آنے والوں کے لیے چلانے کی پوری کوشش کی سبان اللہ سبان اللہ زندہ بات آپ یہ بتایا ہے واقع کہ ایسا کوئی ہے اہلِ سنت میں جس نے عالی حضرت کی جتری دین کی خدمت کی ہو گیارہ سو خطابیں لکھی انہوں نے اللہ بتاہیے اب یہ کچھ دنوں سے ان کا قادیانیوں کا نیا سلسلہ شروع ہوا ہے قادیانیوں کو جو گروہ تھا بڑا مہا گروہ علام احمد قادیانی تو اس کا خیال تھا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم و آخرین نبی دیں گے اس کے بعد بھی نمیت ہو سکتی ہے اور پہلا نمبر می رہی ہے تو مدار علیہ حضرت پہ گئے جانے والے اور عرض کیا کہ اے امام قادیانیوں کے لیے کیا آپ نے لکھا تو انہوں نے فوراً چار پانچ نسالیں بتا دیئے یہ نسالوں کو اگر آپ پڑھ لیں گے تو پھر آپ کو کوئی قادیانی پریشان نہیں کر سکتا ہر مرید اپنے پیر پہ ناس کرتا ہے ہر مرید کیونکہ اس کا پیر اس کے حق میں سب سے زیادہ فائدہ پہنچانے والا ہے تو عالی حضرت ان مریدوں میں سے تھے جن میں ان کے پیر فخر کیا کرتے تھے جب بائیس سال کا نوجوان اپنے والد ماجد پولانا نقی علی خان اور تاج الفہول پولانا عبدالقادر بدائیونجی کے ساتھ حاضر ہوئے تو شاہر رسول اللہ جن کی ظاہری بیلائی جا چکی تھی انہوں نے آواز دی کہا کہ احمد رضا تبارہ تو کئی دن سے انتظار تھا اللہ 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 اس کے بعد نماز پڑھ کے اترے جو بھی باہر شریف حاضر ہو ان کو جنابی بھی موجود ہے جس میں بٹھال کر آلہ حضرت کو خلافت و اجازت دی گئی تھی اور وہ مسند آج بھی موجود ہے بلکہ اس کی اوپر پڑی ہوئی دری وہ بھی وہی اسی وقت کی ہے صد بارہ سو چورانے میں اللہ اللہ بیعت کیا خلافت دی تو میرے پردادہ سید حسین حضرت رحمت اللہ علیہ وہاں کھڑے تھے انہوں نے کہا کہ حضرت آپ کے رہا تو بہینوں بعد خلافت دی جاتی ہے اور ان حجرے جو بنے ہوئے ہیں اس میں رکھا جاتا ہے فرمایا لوگ میلہ کچیلا زگیالو دل لے کر حاضر ہوتی ہے یہ وریلی کا نوجوان صاف و شفاف دل لے کر حاضر سبحان اللہ کو اس سبحان اللہ برادری عالی حضرت استاد زمن حضرت حسد نزا خان حسن بریل بھی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنی نعات میں فرماتے ہیں دل درد سے بشمل کی طرح لوٹ رہا ہو دل درد سے بشمل کی طرح لوٹ رہا ہو طرح لوٹ رہا ہو سینے پے تسلیک یا رسول اللہ سینے پے تسلیک تیرا ہاتھ دھرا ہو یہ کیوں کہوں یہ مجھ کو یہ آتا ہو یہ آتا ہو وہ دعو suggests میرے گھر بھر کا بھلا ہو سبحان اللہ وہ دعوscream میرے گھر بھر کا بھلا ہو آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا خود بھیگ دیں اور خود کہیں منگتہ کے گھلا ہو خود بھیگ دیں خود بھیگ دیں خود کہیں منگتے کا بھلا ہو تو اعلیٰ حضرت کے جو بھائی تھے مولانا حسن نزخہ حسن مریل بھی وہ بہت بڑے ناتخواں تھے لیکن اعلیٰ حضرت کا کوئی موازنہ نہیں کیا جا سکتا میں نے تقریباً ارسی سال پڑھایا یونیورسٹی میں اور ہزاروں کتابیں نظر سے گزری ناتیا بجبوئے یہ سب گزری لیکن کہنا یہی بڑا آخر ہے کہ امام القلام اور قلام العوام سبحان اللہ حضرت کی شاعری واہ واہ ڈوڑا ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی وہ کس کو بلے جو تیرے داون میں چھپا ہو وہ کس کو بلے جو تیرے داون میں چھپا ہے چھپا ہو ایسی بات نہیں ہے کہ صدر قیامت کے سپاہیوں کو معلوم نہیں ہے کہ وہ ہمارا ملزم کہاں ہے لیکن وہ جانتے ہی جس سے کہ وہ ہے اس طرف نظر بھر کے دیکھنے پہ بھی عذاب کیا جا سکتا ہے آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا خود بھیگ دے اور خود کہے منگتا کا بھلا ہوگا سبحان اللہ آپ نے کبھی ستر سال کا بورا جواد دیکھا ہے جو ہے ستر سال کا بورا اس کے جذبے جو ہے جوانوں جیسے میرا دماغ بائیس سال کا ہے دلوی بائیس سال کا ہے عمر ستر سال ہو گئی ہے بھاگ دور بہت کرنی سکتا کیا کہنے ہیں میں بیشیوں جگہ جب میں اچھا تھا تو بیشیوں جگہ جایا کرتا تھا دستار بندی کے جلسوں میں اور دیکھتا تھا آج اللہ کی فضل و کرم سے علماء فضلاء اور ففاظ ان کی ایک جماعت جہاں سے خارق ہوئی ہے لڑکوں کا پڑھنا ضروری ہے تو لڑکیوں کا بھی پڑھنا ضروری ہے بہت اچھا لڑکا اگر ایک پڑھ سا ہے تو وہ خود پڑھ سا ہے اگر لڑکی پڑھ سی ہے تو پورا خاندان پڑھ سا ہے سبحان اللہ کیا بات ہے مجھے حجی منیر صاحب سے اطلاع ملی کہ لڑکیوں کا بدرسہ بھی یہاں چل رہا ہے اور اس کی باقاعدہ امارت زیر تعبیر ہے ایک منزل بن چکی ہے تیر منزل اور بڑھنی ہے سبحان اللہ میں اللہ کے بھروسے پر حجی منیر صاحب کو بھروسہ دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ ایک منزل آپ میرے نام لکھ دیں نعرے تکبیر اور بلندہ بات سے ہاتھوں کو اٹھا کر نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت محافظے مسلک سبحان اللہ میری عزیزو کیا کہنے اللہ کی قصب میں نے کبھی نعرے سٹنے کیلئے اعلان نہیں کیا جو اعلان کیا اس کو میں نے پورا بک کر کے دکھایا اگر میں نے کہا کہ میں آپ کو عام دوں گا تو اللہ کی قرب سے عام ہی دیا وہ کہا کہ عبرود دوں گا تو عبرود ہی دیا کیا کہنے حضور زندہ بار اس لیے کہ یہ جو ہماری قوم ہے یہ بے خوف یا پاگل لئی ہیں یہ بھی آتفا گوشت اور پاو بھر روٹی کھاتی ہے سب کے بارے میں اس کو پتا ہے سب کے ایک سریش اس کے پاس لکھتے ہوئے سب کی پیتھالوجی رپورٹس اس کے پاس لکھتے ہوئے ہے کہ کور جو ہے وہ نقشوں کو اتنا موڑتا ہے جو نقشیں چھوڑے جاتی کہنے لگے میں نے کہا سولہ سال میں آپ مدرسہ نہیں بنا پائیں سولہ سال میں تو تاج بہل بن گیا تھا آہا تو میرے عزیزو ہمارے خاندان کی پوری دلچسپی اس بات پر رہی کہ مسئلہ کے آلہ حضرت سلسلہ برکاتیا اور تعلیم پر زور دیا گیا میں آپ کی دعا سے تقریباً عادی دنیاں گھوم چکا ہوں اور کوئی ملک ایسا نہیں ملا جہاں پہ آلہ حضرت کا جاننے والا نہیں سبحان اللہ میں سعود افریقہ گیا وہاں ایک شہر ہے اس کا نام ہے کیپ ٹاؤن اور کیپ ٹاؤن کے بعد براہ خشکی ختم ہو جاتی ہے پانی پانی ہے پھر جس کے بارے میں کہا گیا مرج البحرین یلتقیان بینہما بردخل لائب دیان تو وہاں ہوتل میں ہمارا قیامتہ فجر کے بعد آواز آئی کہ مصطفیٰ جانہ رحمت پہ لاکھوں سلام شم بزبہ ہدایت پہ لاکھوں سلام اب آپ سوچئے کیپ ٹاؤن یہاں سے گیارہ ہزار کلو میٹر دور ہے کیپ ٹاؤن تو اب کوئی بہرینے والا کیسے رک جائے کبرے میں بہت ڈکل کے پہنچے تو دیکھا ایک مسجد میں چند کالے مسلمان سلام پڑھ رہے میں نے کہا کیا پڑھ رہے ہو کہتے ہیں ہمیں نہیں معلوم ہمارے اببہ پڑھتے تھے تو ہم بھی پڑھ رہے ہیں اللہ اللہ اببہ کہتے تھے کہ بیلے اببہ پڑھتے تھے تو اس لیے میں پڑھتا ہوں اللہ اللہ اببہ نے ان سے پوچھا کہ تم بریلی کو جانتے ہو کہ نہیں ہمیں نہیں پتا یعنی کلامِ اعلیٰ حضرت اتنی دور تک پہنچ چکا ہے کہ جہاں پر خوشکی ختم ہو جاتی ہے کیا کہنے ہیں اور پھر بانی بانی ہوتا ہے کیا کہنے ہیں تو ملکِ سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم جس سمت آ گئے ہو سکھے جمع دیئے ہیں سبحان اللہ یا رسول اللہ ہمارا ہمارا امام ہمارا امام سبحان اللہ ہمارا امام روزہ اقدس پہ حاضر ہوئے سرکار کی زیارت کو پہلے دن زیارت نہیں ہوئی آکے نات کہی کہ وہ سوئے لالہ زار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں کوئی کیوں پوچھ ہے تیری بات رضا تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں آپ نے جہاں سنا ہوگا اس کی جگہ شہدہ کر دیا ہے کسی نے کتے کر دیا ہے اللہ حضرت کی شاہری کو سمجھنے کے لیے روالکھنڈ کی بولی سے بھی واقفیت ہونی چاہیئے بنیلی شریف میں بولی آتی ہے کتے آدمی تھے کتنے لوگ چلے بنیلی کتنے لوگ کتے بولتے ہیں دعال حضرت نے اپنے علاقے کی زبان میں لکھا کیوں کوئی پوچھے تیری بات رضا تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں کیا کہنے ہیں اور پھر دوسرے دن جب سنوہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تو پھر لکھی لات حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے کعبہ کا کعبہ دیکھو غور سے سنت و رضا کعبہ سے آتی ہے صدا میری آنکھوں سے میری پیارے کا جلوہ دیکھو آلہ حضرت ایک بہت بڑا ای ٹی ایم ہے بہت بڑا ای ٹی ایم ہے ای ٹی ایم میں کیا ہوتا ہے پیسے نکلتی نا مگر اس میں کارڈ ڈالنا پڑتا ہے پھر اپنا کونڈ اس میں فیٹ کرنا ہوتا ہے لیکن یہ ایسا بڑا ای ٹی ایم ہے کہ اس میں کوئی کارڈوان نہیں ہے بس کھڑے ہو کے سامنے پڑھ دو مزار اقدس پہ کہ مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمیل میں علایت پہ لاکھوں سلام شایل آپ میں سے بہتوں کو نہیں مانے ہوگا ہمارے ہاں جب براد جاتی ہے لڑکے کی تو اس کے ساتھ سب یہی سلام پڑھنے ہوئے چلتے ہیں سبحان اللہ اور جب مید جاتی ہے تو پھر وہ پڑھتے ہیں کہ آبی کے بزرد دو جا تم پہ کرو رہ درود طیبہ کے شمس دوہا تم پہ کرو رہ درود اور کوئی غیب کیا تم پہ نہا ہو بھلا اور جب جب خدا ہی شفا تم پہ کرو رہ درود سبحان اللہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارا رسول باستیار رسول ہے ہمارا رسول زندہ ہے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے وہ جہان جان ہے تو اس وقت وہ تھا اور وہ تھے اعلال نبوت تو چالیس سال کے عمر میں فروایا لیکن نبی تو وہ سوخت بھی تھے اللہ جی کہا رہا نبی یوں آدب و بینت تیر والماء جب آدب مٹی و پالی کے درمیان تھے تب بھی میں نبی تھا حضرت جبریل سے پوچھا ہے جبریل تو باری عمر کیا ہے تو انہوں نے عرص کیا کہ یا رسول اللہ مجھے حساب کتاب تو بالم نہیں یہ میں جانتا ہوں کہ عرص کے اوپر ایک تارہ ستر ہزار سال بعد رکھلا کرتا تھا اور اس بہتر ہزار درستہ میں اس کو دیکھ چکا ہوں سبحان اللہ سرکار میں اس کو آئے اور فروایا جو نونانی شکل میں ہم ہی تو تھے وہاں جو وہاں سے زمین پر اتا دے گئے تو اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہوگا ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارے سرکار علمیں ماں کانا و ماں یکون جو ہو گیا اور جو ہوگا سب کا علم ان کو رکھتے ہیں آج کل بڑے معاملات خراب چل لیں بہت سی جگہ ہیں سیدنا عبوبکر صدیق کا برتوہ گرالے کے لیے ترے ترے کی باتیں بڑائی جا رہی ہیں اور سیدنا عمیر معابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر الزامات لگائے جا رہے ہیں یہ ہمارا مو نہیں ہے جو ہم سیدنا عمیر معابیہ پر الزام لگائے ہیں معاذ اللہ کہ وہ انہوں نے جنگ لڑی تھی کہہ لے والے کہہ دے گا کہ پھر حضرت علی اور عبالبوبجین کے بیچ میں بھی تو جنگ تھی یہ معاملے جتنے علوہ نے کہہ دیا وہ ستہی سمجھنے چاہیے ہیں صدیق اکبر کا امت میں کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا کیا کہنے ہیں کیا کہنے ہیں تو سرکار نے فرمایا اے ابوبکر امت میں سب سے زیادہ تم مجھے جانتے ہو لیکن حقیقت محمدیہ کیا ہے وہ تمہیں نہیں جانتے ہیں تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو یا رسول اللہ تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو اللہ کو معلوم ہے کیا جانئے کیا ہو اللہ کو معلوم ہے کیا جانئے کیا ہو مجلس لگی ہوئی ہے اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہے صحابہ کے درمیان جیسے ستاروں کے جھرمٹ میں چاند بیٹھا ہو سبحان اللہ اگر یہ مثال جو ہے وہ مجھے کمزور لگتی ہے چاند کی آج حالت دیکھیں آج 25 ایراتیں بلکل آدھر سے چھوٹا رہ گیا ہے اور ان کو تو گھٹرا ہے ہی نہیں کبھی ان کو تو بڑھنا ہی بڑھنا ہے اور رفعہ نہ لکھا ذکرکہ ہے سایہ تجھ پر اور رفعہ نہ لکھا ذکرکہ ہے کیا کہلے ہیں تو وہ پرانا خبیش ابو جہل آیا اور وہ بڑا خوش پوش تھا عبیر بھی تھا تو لباس بھی خوب اچھے پہنتا تھا اتن بھی بہت اچھے اچھے لگاتا تھا سر میں تیل بھی بہت قیمتی ڈالتا تھا وہ آیا اور اس نے کہا اے محبت میں نے تم جیسا بس صورت نہیں دیکھا ماذا اللہ تو سرکار نے فرمایا صدق تھا یا آبا جہل ابو جہل تم نے سچ کہا اب وہ بعد میں آئے یارِ غارِ وفدار عرص کیا یا رسول اللہ میں نے اتر دیکھا پچھم دیکھا پورم دیکھا دکھت دیکھا اوپر دیکھا لیچے دیکھا آپ جیسا حسین و جبیل میں نے آج تک نہیں دیکھا سبحان اللہ تو سرکار نے فرمایا صدق تھا یا آبا بکر ابو بکر تم نے بھی سچ کہا تو صحابہ اکرام میں ہوئی ابھی ابو جہل تو کر کے گیا ہے اور یہ تعریف کر رہے ہیں ابو عبیب خراب باتیں کہہ کے گیا ہے تو سرکار سے پوچھا کہ سرکار اب مطلب نہیں سمجھے تو انہوں نے کہا کہ میں اپنا رب کا پالش کیا ہوا آئینہ ہوں سیکل کہتے تھے پرالی اردو میں ہماری زمانے میں آپ سمجھیں کہ پالش کیا ہوا آئینہ ہوں جس میں دیکھنے والے کو اپنی چہرہ دکھتا ہے کیا بات ہے ابو جہل کا کفر اطلاع خطردان کہ اسے میں بس طورت لگا اور یہ میرے ساتھی بھی یار غار وفادار افضل البشر بادل انبیاء والمرسلین مرسلین بالتحقیق سیدنا عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالی میں چاہتا ہوں یہ مہینہ جو ہے ہمارے رسول کا مہینہ ہے آپ کو بالو بھی ہوگا سب کو بروایا رجب اللہ کا مہینہ ہے شعبان میرا مہینہ ہے اور ربزان جو ہے میری امت کا مہینہ ہے تو ہمارا مہینہ بھی آنے والا ہے کاش کہ ہم اس کا حق ادا کرسکے انشاءاللہ میں کیا بتاؤں دنیا کی جو نہائیت کم قسمت کتاب ہے وہ قرآن عظیم و فرقان حمید جو اس لیے رکھا جاتا ہے کہ قسم جب کھلوانی ہو چلو مسجد میں اٹھاؤ قرآن ابھی کب وقتوں سال میں پرطولیا کرو بازے حفاظ کا یہ حال ہوتا ہے کہ شعبان کی چاند دیکھا ہو لو نے اور لگ گئے رٹب اگر یہاں آپ مستقل قرآن شریف پڑھیں آدھا پارہ روز پڑھیں تو ابھی آپ کی روانی میں کوئی کبھی نہیں آئے انشاءاللہ حجرت کا واقعہ جب اللہ کا رسول مکہ والوں سے پریشان ہو کر حجرت کر رہا ہے مدینہ کی طرف تو سیدہ ابو وقت نے صدیق پوچھتے ہیں کہ کب حجرت ہوگی انہوں نے کا بھی حکم نہیں آیا جب حکم آ گیا توڑ گئے کہا ابو وقت آج رات کو حجرت اب دونوں چلے تو سیدہ ابو وقت نے فرمایا یا رسول اللہ یہ مکہ والے بڑے ہوشیار ہیں یہ پیروں کے نشان سے پہچان لیں گے کہ دو آدمی ادھر گئے توڑ گا پھر کہلے گا آپ میرے قدے پر سوار ہو جائیے سبحان اللہ آپ سوجئے وہ بارے نبوت ابو بکر صدیق کے قدوں پر ہے اللہ اللہ ہم مولای کائنات سیدنا مرتضی علی قرب اللہ تعالی بجول کریم کی شاد میں اتنی سی قبیدی چاہتے اس لیے کہ وہ ہمارے دادا بھی ہیں اور ہمارے نانا بھی ہیں لیکن جو بات ہے وہ بات ہے کیا کہتے ہیں سرکار نے فرمایا آنا مدینة العلم وعلی انباوہا بشار علم اور علی اس کا دروازہ ہے پرالے نمانے میں بارڈ بھی ہوتی تھی شہروں کے چارے اس طرف اور ایک بڑا سا پھاٹک لگا ہوتا تھا وہاں پہ فوج رہتی تھی اگر آپ کو بغرب کے بعد جانا ہے تو آپ کو حکم ناما لے کے جانا پڑتا تھا تب اس شہر میں جائے جا سکتا تھا سرکار نے فرمایا ابو بکر بنیاد ہیں عمر فاروق دیوارے ہیں سبحان اللہ عثمان غنی چھت ہیں اور مولا کائنات دروازہ ہیں سبحان اللہ کیا کہنے ہیں جتنے سنسلے ہیں قادریہ چشتیہ نقشمندیہ سہروردیہ سب آخر میں جا کے مولا کائنات کی اوپر ختم ہو جاتی ہیں بے شکت ہم نے اپنے پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ان کو دادا پیر نے دیا ازرک ہاتھ پہ ہاتھ رکھتے ہوئے سرکار غوث عظم تک پہنچے اور پھر آگے چلے تو سیدنا امام حسین کی ہاتھ میں ہاتھ دیا پھر چلے تو مولا کائنات کے ہاتھ میں ہاتھ دیا پھر چلے تو اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ ہاتھ دیا اور اس کے بعد کچھ کہنی سکتے ید اللہ فوقائے دی ید اللہ فوقائے دی بے شخص سب ہاتھوں پہ دست قدرت سبحان اللہ تو صاحب چلے سیدنا محمد صدیق نے آواز سنی جیسے گھوڑا دوڑا آئے کہلے کہ سرکار پیشہ ہو رہا ہے ہمارا تو ان کا کوئی بات نہیں بلے تو غار سور میں جا کے آرام کیا اور مکڑی نے اتنی جلدی ایسا تانہ بانہ بن دیا کہ کیسے یہاں تانہ بانہ زمان جواب میں یلد کیسے یہاں اور کبوتر نے انڈے دے دی ہے کبوتری نے کبوتر تو وحشی ہے بہت پردہ تو جب وہ آئے مکہ والے تو انہوں نے کہا کہ اس گھار میں تو ہو نہیں سکتے کیونکہ اس میں تو مکڑی نے جالہ بن دیا اور کبوتری نے انڈے دے دی ہے اس میں کیسے ہوگی یہ حفاظت ہے ماشاءاللہ اب چلے تو بھوڑے کی ٹاپ کی آواز سنی سجدہ موگر صدیق نے فرمایا کہ میرے آقا ہمارا پیشہ کیا جا رہا ہے جب وہ سوار قریب پہنچا تو ان کا نام تھا سوراقہ سرکار کی طرف بڑھنے لگا سرکار نے حکم کو زمین کو حکم دیا کیسے پکڑ لے زمین نے پکڑ لیا کہا اچھا آپ نہیں کروگا آپ کو پریشان پھر دوبارہ پھر پیشہ کرنے لگا تو سرکار نے پھر فرمایا کہ زمین اسے پکڑ لے زمین نے پھر پکڑ لیا پھر کہا کہ حضرت اب کچھ نہیں کروگا جب آگے چلا تو سرکار نے فرمایا ہے سوراقہ مزر ہاتھوں میں کسرا ہو کہ کنگر دیکھ رہا ہو سبحان اللہ خیر اللہ کا رسول دنیا سے تشریف لے گیا سعیدہ ابو بکری صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے دنیا سے تشریف لے گئے اب وہ تخت خلافت پر جلبہ افروض ہے جو جس گلی سے گزر جائے تو شیطان گزرنا چھوڑ دیتا ہے سعیدہ فاروق اعظم سبحان اللہ ان کے زبانے میں ایران کسرا و قیسر سب فتح ہوئے اور ان کا ساوان لائے گیا زیورات پہتے تھے وہ بالکل باشا جو تھے گلے میں ہار کالوں میں بندے اور ہاتھوں میں چھپکے تو حضرت عبر نے حکم دیا کہ سراخہ کو جا کے ڈھوٹ کے لاؤ گا تو جانے والے نے کہا کہ سراخہ آج تبھے خلیفت المومنین نے بلایا ہے اب وہ گھبرائے گی کیونکہ حضرت عبر جو تھے وہ انصاف میں ایسے تھے کہ کسی کے ساتھ ریایت نہیں کرتے تھے واہ واہ ان کے بیٹے ابو شہبہ نے شراب پی چالیس کھوڑوں کا آڈر دیا چالیس کھوڑے کھاتے کھاتے وہ ختم ہو گئے اللہ اکم پھر ان کو بڑے ایسے جیسے بیٹے کو دفنایا جاتا اس طرح سے دفنایا لیکن جب جنب کی سزا دی دی تو بابلہ کیلئر ہو گیا سیدہ مرے فارق نے فرمایا اے سراخہ اپنے ہاتھ آگے کرو سبان اللہ سراخہ نے ہاتھ آگے کیے تو اس میں دونوں ہاتھوں میں انہوں نے کنگن سونے کے پہنائے یہ بتایا مجھے کوئی کہ حضرت عمر سے زیادہ کوئی دین جانتا ہے کیا بات ہے اپنے دور میں حضرت عمر سے زیادہ کوئی دین جانتا ہے لیکن حضرت عمر بھی جانتے تھے کہ جس کو اللہ کے آخری رسول نے بشارت دی ہو کہ تمہیں کسراو کسراو قیسر کے کنگن میں لیں گے میں کیسے اس کو پورا نہ کروں میں تو ان کا ایک ادنا غلامہ سبحان اللہ زندہ بار مرے عزیزوں واقعہ ایسے ایسے واقعات ہیں اگر ہم اپنے تاریخ پر غور کریں سب سے بڑا مسئلہ اس وقت جو ہے وہ تعلیم کا ہے ہم بالکل دلچسپی دی لے رہی تعلیم میں جبکہ جو کمیٹی کی رپورٹ آئی تھی اس میں یہ تھا کہ مسلمان جو ہے وہ شدون کاسر بھی کم پڑا ہوا ہے اب آپ سوچئے تو اس لیے ہمیں اور آپ کو سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ ایسے ادارے قائم کریں جس میں ہم اپنے بچوں کو پڑھا ہے ماشاءاللہ ایک چھوٹا سا ادارہ علیگر میں بھی قائم ہے البرکات ایجوکیشنل کے لام سے تو اس میں جو بچے ہیں آٹھویں تک ان کو قرآن شریف اور اسلامیات پڑھائی جاتی ہے گھڑا ہفتے میں چھے گھڑٹے جی اور سی بی ایسی میڈیم کے ہیں اور جو بچے گھر سے غلط سلط قرآن پڑھ کے آتی ہیں نہیں کو وہ اسے صدانہ بہت مشکل ہے بہت مشکل ہے وہ ذہن کی زبر کر دے گا تو پھر کوشش کرے گا پھر زبر کر دے پھر زبر کر دے تو فنجر کے بعد ان بچوں کے قرآن شریف کی تیاری کرائی جاتی ہے صحیح پڑھ لیں یہ کام بہت مشکل نہیں ہے لیکن اس کے لئے جذبہ چاہیے اور عمر چاہیے کیا بات اللہ کے فضل کرم سے مجھے اپنی قوم پر پورا محلوسہ ہے اور پوری قوم کو مجھ پر پھروسہ ہے اللہ کے فضل مجھ سے کسی نے نہیں پوچھا کہ ہم نے آپ کو اتنے روپے دیئے تھے آپ نے کیا کیا آج تک کسی نے نہیں پوچھا اور علیہ وآلہ سے میں نے کسی سے دس روپے بھی دی لئے کیونکہ دس روپے دیتے ہیں اور ستر دفعے پوچھتے کہ عمید صاحب آپ کام کہاں چلنا ہے آپ کام کہاں چلنا ہے تو میں حضرات کو دعوت دیتا ہوں بھی اگر کبھی آپ آئیں مہارنی شریف عرص میں تو پھر میں آپ کو بس میں بٹھال کے لے چلوں گا آپ لوگوں کو اور البرکات میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں ماشاہ اس لیے کہ ہر آدمی کوشش کرے تو کچھ لے گا اس تو بنائی لے گا میں نے ہندوستان کی مہاراجہ دھراج کی شہر میں لوگوں سے کہا کہ آپ لوگ دس البرکات بڑا سکتی مالی ہے تو خالی بال سے کچھ نہیں ہوتا اور خالی جذبے سے کچھ نہیں ہوتا من چلتا ہے ٹٹو نہیں چلتا ہمارے والد کہا کرتے تھے کہ میرے دل اب بھی چاہتا ہے کہ میں گاؤں کے راؤں میں تبلیغ کے لیے جاؤں کہیں بیٹا اب ٹٹو نہیں چلتا تو مگر وہ تو جس کے جیسی عادتیں ہوتی ہیں بہت اللہ بہت مشکل ہے بہت دس البرکات بڑا سکتی تھے وہ لوگ خیر جس کی قسمت میں اللہ نے جو مقدر کر دیا ہے اس سے ایک ملی میٹر نہیں ہٹ سکتے اور اس بھلک میں ہم کسی کے صدقے احسان میں نہیں ہیں پہلا آدمی جو آیا محمد بن قاسم سند میں وہاں شہر کا نام ہے تھٹھا اور دنیا کا سب سے بڑا قبر سانے ہوں میں حاضر ہو چکا ہوں کئی دفعے تو ہم اپنے حق کے ساتھ رہ رہے ہیں کسی صرف ڈڑنے کی ضرورت نہیں ہے بہت جیس مسلمان ہمارا ایمان ہے کہ اتنے بچ کر اتنے منٹ اور اتنے سیکنڈ پر جب لکھی ہوئی ہے اسی وقت ہوگی بے شت اور آدھا سنٹی میٹر بھی نہ آگے ہوگی نہ پیچھے ہوگی ہم تقدیر پر عقید رکھتی ایمان کا حصہ ہے تقدیر پر عقید رکھنا تو جو لکھا ہوا ہے تقدیر پر وہ تو ہو کے رہے گا چاہے آپ ساتھ سبندر کے اندر جا کے چھپ جائے اور کسی سے ڈڑنے کی ضرورت نہیں ہے ہمارے تو دونوں ہاتھ میں لڈو ہیں مر گئی تو شہید اور زندہ رہی تو غازی کیا بات دونوں ہاتھوں میں لڈو ہیں کیا کہنے ہیں تو میں جہاں کوشش کرتا ہوں ہر جگہ جا کر اپنے مسلمان بھائیوں کا دل بڑھا لیں زندہ بات اور سلامت بڑھا لیں اور تعلیم کی سلسلے میں اب خدا کے فضل کرم سے بمبئی میں بھی ایک البرکات خائب ہو گیا ہے سبحان اللہ نواب ملک صاحب منسٹر تھے ان کا اور ہماری کمینٹی کا معاہدہ ہوا کہ فیس تمہارے حساب سے اور کورس ہمارے حساب سے واہ اصلی چیز تو کورس ہے فیس تو بمبئی میں کون ایسا کممزور جو فیس نہ بھر سکتا ہو ایک بڑھوزہ میں البرکات کی براج خائب کی ہے اللہ اللہ ایک صورت میں البرکات کی براج خائب کی ہے مگر ہم کام اتنی پھیلاتے ہیں جس کو ہم سمیٹ بھی لیں بہت عبدال ساری چینل آٹ کر دیئے کسی کا کوئی سمجھ میں نہیں یادہ کہ کیا ہو رہا ہے میں نے یہ بات ہے میں اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ اور میں ایک ہی گھر کی کیا بڑا پنے سرکار کا ہم چاروں بھائیوں نے بیٹھ کر ارادہ کیا کہ انشاءاللہ البرکات میڈیکل کالیج قائب کریں گے انشاءاللہ تو ہوا انشاءاللہ نعر تکبیل استقبال کریں میڈیکل کالیج کا اعلان حفرت کی طرف سورہ نعر تکبیل نعر رسالت فیضانِ اعلیٰ حضرت فیضانِ مہرارہ متحرہ زندہ بات ہمرا زندہ بات تو ہمارا چھوٹا بھائی جو بہت بڑا افسر تھا پولیس کا مدی پردیش میں بھوپال میں اس کو بریجنٹیوبر ہو گیا اور وہ دنیا سے چلا گیا اب اس سے بارہ سال چھوٹا تھا تو کہہ رہا تھا بھائی صاحب آپ حمد رکھئے میں آپ کے ساتھ رہوں گا آپ جب ریٹائر ہو جائیں گے تو میں آپ کو لے کے پورا ملک بھوگوں گا خیر کوشش ہے انشاءاللہ دیکھئے ارادہ اب تک ختم نہیں ہوا ہے انشاءاللہ کوشش کریں گے ہم نہیں کریں گے تو انشاءاللہ اولاد کرے گی ان کے دل میں بھی یہی جذبے بھر دیئے کہ ہمیشہ قوم کی خدمت کرتے رہنا کبھی قوم کو بے خوف بنانے کی کوشش نہیں کرنا کیا کہنے ہیں کیونکہ یہ بہت بھولی بھالے لوگ ہیں یہ ہر ایک کی بات پر اقین کر لیتی میں صاحبوں بنا رہا ہوں داروں للم سولے سال ہوگئے داروں للم بھی نہیں بنایا کیا کر رہے ہو تو تو انشاءاللہ جب آؤلہ گر آئیں گے تو آپ کا دل جو ہے وہ بہت بڑا ہو جائے گا خوشی آپ کو ایک آتھ ہفتے تک تاری رہے گی سبحان اللہ شاہد نے کہا ایسی چنگانی بھی یارب اپنے خاکستر میں تھی ایسی چنگانی بھی یارب اپنے خاکستر میں تھی اور جو ہمارے بچے آج درس ان کا مکمل ہوا اور دستار بددی ابھی نہیں ہوئی اب دستار بددی ہوئی ان بچوں کی جو عالم بنے فاضل بنے اور وہ بچے جو قرآن کے حافظ بنے اگر دنیا کی ساری مذہبی کتابیں جلا دی جائیں تو دوبارہ ان کا لکھنا ممکن نہیں ہے قرآن شریف کے علاوہ کیا کہنے دستار دستار بارہ بارہ سال کے دو حافظ بچے بٹھال دیئے بیٹا بولو اگر غلط ہے دوسرا کہلا یہاں تو پیش تھا تم نے زیر کیسے بتا دیا اور ہمارا قرآن تو ہمیشہ زندہ رہے گا اور یہ ایسی عظیم کتاب ہے جس کا تم نے اپنا دل کے اندر بٹھال دیا کبھی ایساس کبزری میں مفتلاہ مت ہونا میرے بہت سے دوست جو سائنس اور انجینئرنگ پڑھے ہوئے ان میں سے میں نے کچھ کو بیکار بھی پایا لیکن میں نے کسی عالم کو بیکار نہیں پایا لہب بلے اللہ کسی عالم کو بیکار نہیں پایا جا کہنے زندہ رہا قدم قدم پہ ان کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے ہمارے چھوٹے بھائی سید نجیب حیدر وہ میت کو رہ لانے کے ایکسپرٹ مہارے میں کسی کہا بھی میت ہوتی ہے تو نجیبیاں کو بلا کے لاؤ بتائی مگر کہتا مجھے اس میں بھائی صاحب بہت مزا آتا ہے کیونکہ اس کا ثواب جو ہے وہ اتنا ہے کہ اس کو سبھلنا مشکل پڑھے آئے گا کیا کہنے حضرت زندہ بات علی کا خون کبھی بے وفا نہیں ہوتا سبھان تو حافظوں کا سینہ قرآن سے بھرا ہوا ہے اور میں نصیت کرتا ہوں کیونکہ میں اب اس عمر میں پہت چکا ہوں جہاں نصیت کرنے کا مجھے حق ہے کہ پڑھنا روز یہ نہیں کہ شبرات میں پڑھا اور عبدان میں سنا دیا پھر رکھ دیا مچان پہ کے آسانی سے ہاتھ بھی نہ آسکے آرہ پڑھو مگر روز پڑھو انشاءاللہ تمہارے حفظ بہر روز بر روز اضافہ ہوتا جائے گا ماشاءاللہ تو میں آپ سب حضرات کا شکر گزار ہوں اور یہاں کے حاجی بنیر صاحب کا جنہوں نے مجھے مدو کیا اور ایسی دل کی گہرائیوں سے مدو کیا کہ بغیر آئے مجھے رہا نہیں گیا انشاءاللہ اگر آپ مجھے آئید نہ کبھی بلائیں گے تو میں حضر ہو جاؤں گا مگر تاریخ مجھ سے پوچھے رکھیے گا کیا بات ہے انگریزی میں کہتے ہیں انگریزی میں ایک ہوتا ہے ای بھل اور ایک ہوتا ہے ای شیل شیل میں جو ہے وہ کمدوری ہوتی ہے کہ ای شیل کم میں آؤں گا اگر بارش ہو رہی تو نہیں آؤں گا آنی چل دیگے تو نہیں آؤں گا اور بھل کے مطلب ہے میں ضرور آؤں گا سمندر دیرتا ہوا آؤں گا جنہیں گے ستانوں سے لڑتا ہوا آؤں گا تو انشاءاللہ ای بھل کم ماشاءاللہ ماشاءاللہ زندہ بات تو انشاءاللہ آؤں گا اب میں ہوتی ایسے مختلف امراض مجھے پکڑے ہوئے ہیں تقریباً انتیس گولی کے روز کھاتا ہوں اللہ اللہ اور پھر یہ آفریشن میں اب زندگی بھر پالتی بار کے نہیں بیٹھ سکتا زندگی بھر اتحیات پڑھ سکتا ہوں جو پڑھ لے کا طریقہ ہے تو اللہ علیم خبیر ہے وہ جانتا ہے کہ یہ معذور ہے میرے خالے میں آپ دستاروندی کہو گا نہیں تو بس دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو زمینی آسمانی بلاؤں اور مسئیبتوں سے محفوظ فرماؤں دشمنوں کے شرح حاصدوں کی بدردر سے ہم سب کی حفاظت فرماؤں یا اللہ بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرماؤں بے علموں کو علم نافع عطا فرماؤں یا اللہ یا رحمان یا رحیم ہم سب کو سرورِ قورین صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت رسیب فرماؤں یا اللہ ہماری ہر جائز تو منہ کو پورا فرماؤں امین اللہمہ امین وصل اللہ تعالی علا خیر خلقہی محمد وعالہی وصحابی اجبعین برامت کے یا رب وعالی لا الہ حضرات وہ مسردت کا لمحہ بہت قریب آ گیا ہے حضور سید صاحب کی بلا تشریف فرماؤں ہیں جو حضرات بیعت ہونا چاہتے اس سے اچھا موقع بڑی مشکل سے ہاتھ آئے گا میں چاہتا ہوں کہ سب لوگ کھڑے ہو جائیں اور آگے کی طرف چلے آئیں سب لوگ کھڑے ہو جائیں آلِ رسول کی تعظیم کریں آگے چلے آئیں بلکل آگے چلے آئیں آگے چلے آئیں جو لوگ کھڑے ہیں ان کو بھی جگہ دے دیں آ جائیں بڑی آگے آ جائیے بلا تکلف آگے آ جائیے یہ موقع زندگی میں بار بار نہیں ملا کرتا ہے اس بارگاہ سے فیض آپ حاصل کرنے جا رہے ہیں جس بارگاہ سے سرکار آلہ حضرت نے اپنے دامن میں بہت سارا فیضان حاصل کر کے پوری دنیا کو مالہ مال کیا حضور تشریف فرما ہے جو بھائی جو بچے جو بہنیں جو بچییں سلسلے میں داخل ہونا چاہتے ہیں میں جو پڑھوں اسے آپ لوگ دور آئیے پڑھئے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم اللہ پر اس کے رسول پر دین اسلام پر شریعت پر ایمان رکھتے ہیں اور انشاءاللہ قائم رہیں گے ہم نے گناہوں سے توبہ کی ہم داخل ہوئے قادری سلسلے میں ہم نے اپنی جان اور مال اللہ اور اس کے رسول کی خوشی کے بدلے میں بیچ ڈالے اللہم ربنا تقبل منا انہیں کہانتا سبیوں علیم و تم علینا انہیں کہانتا طباب الرحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم ان بھائیوں کو ان بچوں کو ان بہنوں کو ان بچیوں کو سلسلے قادریہ برکاتیہ میں شامل کیا یا رب العالمین ان کی بیعت کو قبول فرمان سلسلے برکاتیہ کے فیض و برکات سے ہم سب کو مستفیض فرمان یا اللہ دارالوم اعلی سجد فیضر نبی کو دد دونی راچ چوگری ترقی عطا فرمان یا اللہ یا رحمان یا رحیم ہم سب کی ہر جائز تبنہ کو پورا فرمان آمین اللہم آمین و صل اللہ تعالی علا خیل خلقہی بحمد و آلہ و اصحابہی اجبعین آپ لوگوں کو شجرہ بلے گا شجرہ مولانا ساجے صاحب سے آپ شجرہ لے لیجئے گا تین چار دل میں شجرہ آپ آئے گا اور اس شجرے کو ایک دفعہ روز پڑھ لیا کریے گا انشاءاللہ بہت سے وظیفے اور دعائیں اس میں لکھی ہوئی ہیں مل جا رہا ہے مولانا ساجے صاحب سے حضرات میں آپ سب کو مبارک بادی پیش کرتا ہوں